اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی ایس اس بی ویڈ بیلال سو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کی عید جو ہے وہ بہت اچھی گزر رہی ہوگی سو آج کا جو ویڈیو ٹاپک ہے بیٹا ہمارا وہ آئی ایس اس بی کے بیسٹ میریٹس اور ڈی میریٹس کے اوپر ہے کہ آئی ایس اس بی میں سائیکلوجسٹ کے ٹیسٹ میں آپ نے جو اپنے میریٹ اور ڈی میریٹس دکھنے ہیں ان میں بیٹا آپ نے کس قسم کا مٹیڈیل ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے کیا کچھ لکھنا ہے سو بیٹا آج کی ہماری ویڈیو آئی ایس اس بی میریٹس اور ڈی میریٹس کے اوپر جانے والی ہے سو بیٹا سائیکلوجسٹ کے ٹیسٹ میں یہ بہت اہم ٹیسٹ ہے اور یہ بیٹا آپ کی شخصیت کو جانچنے کے لیے ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے اور بیٹا آپ کی ریکمینڈیشن میں یہ بہت اہم مقام رکھتا ہے آپ کی ریکمینڈیشن میں بیٹا اس کا ایک عالی میار ہے آپ کی عالی مقام ہے اس کا بیٹا جو آپ کو ریکمینڈ کروا سکتا ہے اور نہٹ ریکمینڈ بھی کروا سکتا ہے ایک اچھا مٹیڈیل بیٹا اگر آپ لکھیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا بیٹا کہ انشاءاللہ آپ وہاں سے ریکمینڈ ہو جائیں گے سائیکلوجسٹ کا ووٹ مل جائے گا اگر بیٹا آپ بچوں کی طرح کا لکھیں گے کہ میں اس طرح اس طرح تو وہ بیٹا آپ کے لئے مشکل ہوگا آپ کو جو بیٹا مطلب وہ سمجھ جائے گا کہ اس بچے نے جو ہے کہیں سے پڑا ہے کہیں سے ریڈ کرا ہے بک وغیرہ سے نوٹ سے تو اس کو بیٹا ریکمینڈ نہیں کرنا ہے تو اس طرح میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ آپ کا میٹیریل کس طرح کنونا چاہیے اور اس میں آپ نے کیا کیا لکھنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں بیٹا ہم یہی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اگر بیٹا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں سب بیٹا آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا میڈیرز میں ہم کیا لکھیں کہ جو وہ ہمیں ریکمینڈ کر دیں کچھ بچے ایسا کرتے ہیں وہ دوگر کی بک لے لی وہاں سے دیکھا کہ میں بہت اس طرح مہنتی ہوں میں بہت پڑھتا ہوں میں بہت سیار کرتا ہوں میں اس طرح ہوں تو اور ڈیم ایرز بھی وہاں سے اٹھا لیے تو یہ بیٹا جو ہے مشکل آپ کو یہاں کاز کرے گا کہ وہ بچوں والا بک میں بچوں کا مٹریل لکھا ہوئے آپ بیٹا ماشاءاللہ ایف ایسی کری ہے یا بی ایس کی بنیاد پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو بیٹا ایسا مٹریل لکھنا ہے جس کو وہ دیکھتے ہی آپ کو ریکمنٹ کر دے ٹھیک ہے تو آپ نے بیٹا بڑا مٹریل لکھنا ہے وہ میں نے کافی زیادہ یوٹیوب چینل کو ایسا دیکھا ہے بیٹا وہ ہمیں اتنا پازیٹیو کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہاں اس طرح کمٹریل لکھنا ہے کہ پازیٹیو ہو بلکل پازیٹیو ہونا چاہیے بیٹا وہ ہمیں اتنا پازیٹیو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا میرٹ جو ہے وہ اس کو ڈی میرٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا میرٹ نہیں ہے یہ لکھیں گے تو وہ ہمیں ناٹ ریکمنٹ کر دے گا سو بیٹا ایسا نہیں ہے جو آپ کے اندر ہے وہ آپ خود کو ایکسپلین کر دے جو ڈی میرٹ ہے جو میرٹ ہے بیٹا وہ ایکسپلین کر دیں کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے چلے میرٹ دیکھتے ہیں بیٹا میرٹ میں آپ فرسٹ یہ لکھ سکتے ہیں بیٹا کہ میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں رسپیکٹ ٹو ایوری ون میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا یہ بھی آپ کا اچھا رہے گا میں ایک گوڈ فرینڈ کہ میں اچھے دوست بناتا ہوں یہ بھی آپ کا بہت اچھا جو ہے اس پہ جو ہے وہ امپریشن جائے گا تھرڈ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں بہت ہارڈ ورڈ کوں مہنتی ہوں مقام کرتا ہوں سکتی مطلب کے مشکت کرتا ہوں تو یہ بھی بیٹا اس کے اوپر آپ کا اچھا امپریشن جائے گا ایک افیسر والی صلاحیت آپ کے اندر شو ہوگی تو اس کو بیٹا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ وڑک کمپلیٹ فیتھولی کہ میں اپنا کامفل امانداری کے ساتھ کرتا ہوں جس طرح ایک ڈیوٹی ایک امپلائر میں ہونا چاہیے دیکھیں اسی طرح کی بیٹا ہم نے میریٹ اور ڈی میریٹ آپ کو بنا کر دی ہے بیٹا آپ کے لئے ویڈیو بنائی جاری ہے آپ کو تیاری کروائے جاری ہے یہ چینل آپ کے ہمارا نہیں ہے ہم صرف ایڈمن ہے اس کے آپ اس کا چینل آپ کے ہے تیاری آپ کو کروائے جاری ہے تو آپ اپنے چینل کو بیٹا فل سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کو مزید آئے اس اس بی کی ویڈیو جو ہے وہ منا کے دکھائیں اور آپ کو تیاری بہتر سے بہتر کروائیں تو بیٹا سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو اس کے بعد آپ فائی فے فائی لکھنے ہوتے ہیں آپ نے پانچ ڈی میرٹ اور پانچ میریٹ لکھنے ہیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا کہ مجھے پاکستان آرمی سے پیار ہے ٹیک ہے میں پاکستان آرمی سے پیار کرتا ہوں یہ بھی آپ کا جو ہے اچھا بیٹا اس پر امپریشن جائے گا کہ آپ جس ادارے میں جانا چاہ رہے ہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو بیٹا ڈی میرٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آج کی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آئی سیس بی کے بیٹا کمپلیٹ فائیو ڈیز کے موسٹ امپرٹین روپیٹی نوٹسز سائیکلوجسٹ کے ڈیپٹی کے جیٹیو کے موسٹ روپیٹی نوٹسز آویلیبل ہیں آپ ورس اپ کریں بیٹا 0302 6617439 پہ اس نمبر جو سکرین پہ آپ کو بیٹا شو ہو رہا ہے اس پہ آپ ورس اپ کریں آپ کو ایک مناسب امنٹ میں بیٹا آئی سیس بی کے کمپلیٹ فائیو ڈیز کے نوٹسز مل جائیں گے سو بیٹا اب ہم ڈی میرٹ کو دیکھیں دیکھیں بیٹا ڈی میرٹ سب ہم نے جو ہے اوپن کر لی ہے تو بیٹا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرٹ ڈی میرٹ تو آپ نے لکھ لی ہے مطلق اس میں آپ نے طریفیں ہی لکھنے ہیں اس کا کوئی اشی نہیں ہے ڈی میرٹ کو بیٹا آپ نے سو کیر فولی سالف کرنا ہے اگر آپ کا یہ بیٹا اچھا نہیں ہوا اس میں آپ نے کچھ ایسی ویسی حرکت کر دی لکھ دی تو یہ آپ کے لئے بیٹا مشکل کاس کر دے گا اگر آپ اس میں بیٹا اس طرح کی کچھ لکھیں گے علاوہ وغیرہ اس طرح کا کچھ بڑا لکھیں گے تو یہ بیٹا آپ کے لئے اچھا نہیں ہے وہ آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر دے گا ڈی میرٹ کو بیٹا آپ نے سو کیر فولی لکھنا ہے ایسا ہی ڈی میرٹ آپ کا ہو جیسا آپ کا میرٹ ہے آپ نے اپنے میرٹ کو ہی ڈی میرٹ میں بدل دینا ہے کہ آپ اس میں تھوڑی سی چینج کر کے چینجنگ بنا کے بیٹا آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ پڑھنے میں یہ ہی لگے کہ یہ بچے کا میرٹی ہے حالانکہ اس نے اپنی کھامی لکھ جوئی ہے بٹ جی ہے میرٹی دیکھیں بیٹا اس طرح اس میں کیسے کیسے آسکنے دیکھیں فاسٹ سپیکنگ کہ میں تیز تیز بولتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں میٹا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسیس یوز آف موبائل کہ میں موبائل کا زیادہ استعمال کرتا ہوں تو وہ بیٹا آپ کو آگے سے یہ جب آپ لکھ دیں گے نا تو انٹرویو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے بیٹا کہ آپ موبائل میں کتنا موبائل چڑھاتے ہیں آپ یہ کہیں اس کو جو آپ نے لکھا ہے بیٹا وہ بتانے ہیں کہ میں زیادہ موبائل چلاتا ہوں وہ آپ سے یہ پوچھے گا کیا چلاتے ہیں آپ یہ کہیں میں فیس بوکی مو وغیرہ یوز کرتا ہوں دوستوں سے بات وغیرہ کر لی اور جو ہے میرا کام سارا ڈیجیٹل ہے میں ڈیجیٹل کام کرتا ہوں وہ آپ سے پوچھے کہ یہ بھی کہ ڈیجیٹل کام کیا ہے آن لائن کیا کام کرتے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں بیٹا میں یوڈیوب چینل چلا رہا ہوں یا جو ہے میں کچھ بنا رہا ہوں کوئی نورس وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ بیٹا اس کو بتائیں تاکہ بیٹا آپ کا میریٹ ہی لگے اس کے بعد بیٹا ask much questions to teachers کہ میں teacher سے زیادہ سوالات پوچھتا ہوں ٹھیک یہ دیکھیں کس طرح بیٹا آپ نے اس کو ڈی میریٹ بنا کے لکھ دی ہے کہ یہ آپ کی خوبی ہی لگ رہی ہے جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے ٹھیک ہے got anger sometime مجھے کچھ کبھی کبھی جو ہے مجھے گصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہ آپ سے پوچھے گا بیٹا کس وقت آپ کو گصہ آ جاتا ہے آپ کونسا ایسا وقت ہے جس پر آپ نے یہ لکھا got anger sometime کہ آپ کب کب گصہ کرتے ہیں تو آپ کو بیٹا پھر آگے سے بتانا ہے کہ کونسا ایسا time ہے جب آپ کو گصہ آتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب کوئی مجھ سے باتمیزی کرتا ہے یا جب کوئی اس طرح کا مجھ سے کوئی باتمیزی کرے تو مجھے گصہ آ جاتا ہے تو آپ یہ بھی بیٹا آگے لکھ سکتے ہیں یا کوئی مجھے چھید رہے یا کوئی مجھ سے کوئی مومنٹ کرنے کی کوشش کرے تو then I got anger sir تو آپ اس طرح کے لکھیں بیٹا جو آپ کا ریکمینٹ کروانے میں ہم رول پلئے کرے بیٹا ٹھیک ہے تو میں امید کر رہا ہوں بیٹا آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی پسند آئی ہوگی سو بیٹا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا لائک اور شیئر لازمی کی جائے گا دوستوں کے ساتھ یہ آپ کا چینل ہے بیٹا اس چینل پہ آپ کو آئی ایس ایس بی کی کمپلیٹ فائیو ڈیز کی پریپریشن بلکل فری آف کاسٹ کروائے جا رہی ہے تو بس آپ سے بدلے میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ چینل کو بیٹا سبسکرائب کر دیں تاکہ جو ہم ڈیلی آئی ایس ایس بی کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کریں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں سو بیٹا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ